اسلام علیکم جناب تو فائنلی می ایلیون پاکستانی مارکیٹ کے اندر لانچ ہونے جا رہا ہے اور میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں کیونکہ پچھلے چار ماہ سے آپ لوگوں کو بول رہا تھا کہ می ایلیون پاکستانی مارکیٹ کے اندر آنے والا ہے آنے والا ہے آنے والا ہے لیکن اس ڈیوائس نے بہت زیادہ شرمندہ کیا مجھے آپ لوگوں کے سامنے لیکن اب فائنلی جون کے اندر یہ ڈیوائس پاکستانی مارکیٹ میں لانچ ہونے جا رہی ہے اور آپ کی سوچ سے زیادہ جلدی یعنی کہ بہت ہی قریب ہے یہ ڈیوائس اپنی لانچ کے اس ویڈیو کے اندر ڈیٹیل سے سب کچھ ڈسکس کریں گے می ایلیون کے بارے میں لیکن اس سے پہلے اگر تو چینل کے اوپر نئے ہیں تو جلدی سے جا کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیجئے گا جی تو دوستو شرمندگی کے ساتھ اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ می ایلیون پاکستانی مارکیٹ کے اندر کا بلانچ ہونے جا رہا ہے لیکن اسے پہلے کچھ می ایلیون کے ہم ہائی لائٹنگ فیچر اور سپیسکیشن کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ آخر یہ ڈیوائس پاکستانی مارکیٹ میں لے کے کے آنے والی آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتا ہے می ایلیون کے اندر ہمیں بہت ہی کمال کی سپیسکیشنز جو ہے وہ دیکھنے کو ملنے والی ہیں جو کہ میں بہت ساری ویڈیوز کے اندر کور بھی کر چکا ہوں لیکن جن لوگوں کو نہیں پتا ان لوگوں کے لیے بتاتا جاؤں یہ ڈیوائس جو ہے one of the best ڈیوائس ہے ابھی تک جتنے بھی فلیکشپ ڈیوائسز لانچ ہوئی ہیں گلوبل مارکیٹ کے اندر اگر کچھ سپیسکیشن کے حوالے سے بات کر لیں تو ڈیزائن کے اندر یہ ڈیوائس جو ہے وہ بہت ہی سولیڈ ڈیزائن ہمارے لیے لے کر آتی ہے 196 گرام کے آس پاس اس کا ویٹ ہے 8.1 mm اس کی تھکنس ہے ایج تو ایج ہمیں سکرین دیکھنے کو مل جاتی ہے یہاں پر بیک کی بات کی جائے تو ٹریپل کیمرہ سیٹ اپ دیکھنے کو مل جاتا ہے بہت ہی یونیک سی سٹائل کے اندر میرے کیاال سے one of the best looking device جو ہے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ابھی تک کی جتنی بھی flagship devices 2021 کے اندر launch ہوئی ہیں وہ display کی بات کی جائے تو 6.81 inches کا یہاں پر ہمیں جو ہے وہ بڑا display دیکھنے کو ملے گا اور base variant کے اندر flagship devices کی ہمیں بہت کم اتنا بڑا display دیکھنے کو ملتا ہے almost ہمیں جو ہے وہ 7 inches کا display مل رہا ہے جو کہ میرے خیال سے ایک huge display نکل کر آتا ہے and normally ہمیں جو flagship کی devices ہوتی ہیں وہاں پر 6.2, 6.1 یا 6 inches کا display دیکھنے کو ملتا ہے pro models کے اندر ہمیں بڑا display ضرور ملتا ہے لیکن base variant کے اندر ہمیں اتنا بڑا display میرا نہیں خیال کسی بھی device نے جو ہے وہ ابھی تک provide کیا ہو بہرحال یہ display بہت کمال کا ہے یہاں پر ہمیں 2K کی resolution ملنے والی ہے یہاں پر ہمیں جو ہے وہ 1 billion color والا display ملنے والا ہے 120 hertz کا refresh rate ملنے والا ہے یہاں پر ہمیں HDR 10 plus کی جو ہے وہ sport ملنے والی ہے اور یہاں پر ہمیں جو ہے وہ Gorilla Glass Victus جو ہے وہ اس device کے اندر دیکھنے کو مل جائے گا جو کہ ابھی تک کا سب سے strong glass ہے Gorilla Glass کا تو یہاں پر جو ہے وہ display بہت solid ہے اور میرے خیال سے یہاں پر جو ابھی تک جتنے بھی flagship level کے displays آئے ہیں ان میں سب سے بہترین display جو ہے وہ Mi 11 کا نکل کر آتا ہے display کے بعد بیعت کریں battery کی اب battery کے معاملے میں یہ device جو ہے وہ بہت زیادہ solid ہونے والی ہے flagship devices ابھی جو آئے ہیں ان کو کڑی ٹکر دیتی ہوئی ہمیں یہ battery نظر آئے گی یہاں پر ہمیں 4600 mAh کی battery ملے گی جو کہ flagship devices کے اندر سب سے بڑی battery ہے اور یہاں پر ہمیں 55 watt کا fast charger دیکھنے کو مل جائے گا اور 50 watt کی ہمیں wireless charging دیکھنے کو ملے گی اس device کے اندر جو کہ بہت ہی کمال کی چیز نکل کر آتی ہے تو fast charging بھی بہت ہی solid ہے یہاں پر ہمیں battery کا number بھی جو ہے وہ کافی اچھا دیکھنے کو مل رہا ہے تو battery life is device کے اندر definitely ہمیں جو ہے وہ بہت solid ملنے والی ہے اب battery کے بعد بات کرتے ہیں اس device کی performance کے حوالے سے تو performance تو یہاں no doubt یہاں پر flagship device مل رہی ہے تو flagship level کی performance بھی ہم یہاں پر اسپیکٹ کہہ رہے ہیں snapdragon 888 کا chipset یہاں پر ہمیں جو ہے ہم جو ہے وہ ایک بہت ہی solid قسم کی جو ہے وہ performance اس device سے expect کر رہے ہیں expect کیا کر رہے ہیں یار بہت ہی solid performance جو ہے وہ provide کر کے دینے والی ہے یہ device تو performance کے معاملے میں کوئی issue نہیں ہے یہاں پر ہمیں بہت ہی ضبردست قسم کی performance مل جائے گی اور بات کریں RAM اور ROM کی تو یہاں پر ہمیں 8GB اور 12GB کی RAM کے ساتھ 128GB اور 256GB والی storage ملے گی جو کہ other speed جو ہے وہ ملنے والی ہے لیکن اصلی جو چیز یہاں پر نکل کر آتی ہے وہ ہے اس کے cameras یہاں پر ہمیں بہت ہی solid cameras ملنے والی ہیں back here پر triple camera setup ہے یہاں پر ہمیں 108 megapixel کا f1.9 aperture کے ساتھ اس کا primary camera ملنے والا ہے یہاں پر ہمیں scannery camera ملے گا 13 megapixel ultra wide shooter ہوگا اور 3rd camera مل رہا ہے 5 megapixel macro camera اب یہ camera setup بہت ہی زبردست اور ابھی تک جتنی بھی flagship devices آئی ہیں ان کو بہت ہی زبردست طریقے سے compete کرتا ہوا نظر آتا اور میرے خیال سے one of the best cameras ہیں ابھی تک جتنی بھی flagship devices آئی ہیں بہت solid پر 8K تک کی video recording ہمیں دیکھنے کو مل جائے گی تو یار کمال کا camera setup ہمیں مل رہا ہے اس device کے اندر تو یار اتنا کچھ اس device کے اندر ہمیں بہترین مل رہا ہے تو یہ device پاکستانی market کے اندر اتنی لیٹ کیوں launch کی جا رہی ہے اب exact reason تو مجھے نہیں پتا شومی کے اپنے کچھ reason ہو سکتے ہیں لیکن میرے پاس news نکل کر آئی تھی فیبرری میں کہ یہ device پاکستانی market کے اندر launch ہونے والی بلکہ even ship بھی کر دی گئی ہے یہ بہت ریلائیبل source کے ذریعے مجھے نیوز ملی تھی لیکن یہ device پتہ نہیں کس reason کی واجہ سے ڈیلے ہو گئی پاکستان میں آتے 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 کافی زیادہ لیٹ کر دیا اس device نے جون کے اندر کچھ دنوں میں لانچ ہوتی ہوئی نظر آئے گی یہاں پر ہمیں ایک چھوٹا سا hint بھی شومی نے 11 کا جو ہے وہ ایک ویکٹر image جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے جس سے کنفرم ہوتا ہوا نظر آرہا ہے کہ یہ device کچھ دنوں میں پاکستانی مارکیٹ کے اندر launch ہو سکتی ہے اور اس week آپ کو پاکستانی مارکیٹ میں مل بھی جائے گی تو یار بہت جلدی شوامی می 11 پاکستانی مارکیٹ میں launch ہونے جا رہی ہے امید ہے اس طبعہ شرمندہ نہیں کرے گا اور پاکستانی مارکیٹ میں کچھ کہنا ہے کومنٹس باکس میں ضرور بتائی گا اس ویڈیو کے لئے صرف اتنا ہی ملتے ہے اگلی ویڈیو کے اندر this is Zahia Prana signing out Allah حافظ